السلام علیکم میں ہوں نمرہ سخیل آپ دیکھ رہا لگنی ہوں زبدالستار ہمارے ساتھ ہیں آرمی چیف نے پیسے دی ہے خواجہ عاصف نے تحلقہ خیز انکشاف کر دی ہے وہ کیا ہے اس پر بات کریں گے اور دوسرے جانب رونگ نمبر کون نکلا ہے اور عمران خان صاحب نے کس کو دھمکیاں دے دی ہیں بڑا سوشل علیہ پر وائرل ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے دھمکیاں دی ہیں یہ سب بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی گئے آپ کی مہربانی اور اب ہم ظاہر عمران خان صاحب کی دھمکیوں پر پہلے آتے ہیں اور اس کے بعد خواجہ عاصف صاحب رونگ نمبر پر بھی آ جاتے ہیں کہ کون ہے رونگ نمبر پاکستان طریقہ انصاف کے نزدیک کس نے غلط بیانی کیے باران عمران خان صاحب الیکشن کمیشن آب پاکستان کے حوالے سے جو ایک کیس بھگت رہے ہیں وہ اٹیالہ جیل میں اس کی سماعت ہو رہی ہے وہ بھی ظاہر ہے اس میں نہ میڈیا ہے نہ کہا تو یہ گیا نا کہ یہ اوپن ٹرائل ہے لیکن اوپن ٹرائل کے کوئی تقاضے پورے نہیں کیا جا رہے عمران خان صاحب کی کیس کے حوالے سے تو کل عمران خان صاحب پر کیس چارج فریم ہو گیا یعنی کہ فرد جرم عائد کر لی گئی اور اس کے بعد ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے اس میں کیا کہا یہ خبروں میں آنے لگا میڈیا پر ڈسکس ہونے لگا خاص طور پر پہلے جیو نیوز کی لائن کیا ہے وہ ذرا ہم اگر بتائیں کہ جیو نیوز کیا کہتا ہے جیو نیوز یہ کہتا ہے کہ چار میمبران ہیں اور جیو نیوز کی اس سٹوری کو کون اون کرتے ہیں آصف بشیر چودری صاحب اور آصف بشیر چودری صاحب یہ کہتا ہے کہ ذرائع سے یہ پتا چلا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس سماعت میں جب ان پر چارج فریم فرد جرم عائد ہو رہا تھا تو کہا کہ دیکھیں آپ پر آرٹیکل چھے کی کارروائی بنتی ہے میں جب اقتدار میں آوں گا تو میں آپ سب کے چہرے پہچانتا ہوں میں آپ سب کے نام پہچانتا ہوں میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا اور اس کے بعد جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی ہے اور پھر جو میمبران الیکشن کمیشن تھے وہ پی ٹی آئی یعنی جو بیانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان صاحب کی اس دھمکھی سے حیران رہ گئے یہ ذرائع کے مطابق آصف بشیر چودری صاحب نے لکھا ہے دیکھئے اگر وہ حیران رہ گئے تو یا تو پھر کسی نے ان کو وہاں حیران ہوتے ہوئے دیکھا یا پھر انہوں نے جب اپنی حیرانی کا اظہار کیا وہ آصف بشیر چودری صاحب کے سامنے کیا ہوگا ایک بات اس میں کون موجود تھا جج صاحب موجود تھے اس کے علاوہ کون موجود تھا اس میں تو بینہ شاہد صاحبہ جو کہ فواد چودری صاحب کی وکیل ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے ریمارکس دیا وہ موجود تھیں اور اس کے علاوہ جو ایک ظاہر فواد چودری اور عمران خان موجود تھے عمران خان سے بات ہو سکتی ہے آصف بشیر چودری کی نہیں ہو سکتی فواد چودری جیل میں نہیں ہو سکتی بینہ شاہد صاحبہ سے بات تو نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے ان کا جو موقف ہو اس کو ٹویسٹ کر کے جیو نیوز نے پیش کیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کون ایسا شخص ہو سکتا ہے یا تو پھر الیکشن کمیشنہ پاکستان کے حیران رہ جانے والے ممبران ہیں انہوں نے یہ بات بتائی ہو کہ دیکھیں صاحب ہم حیران رہ گئے آپ بھی بتائیں کہ ہم حیران رہ گئے عمران خان صاحب نے ہمیں دمکیاں دی ہیں اور یہ ایک کہانی اس کے بعد پھر جب بینہ شاہد صاحبہ کا موقف آتا ہے اور ظاہر جیو نیوز نے اس کو بعد میں ریپورٹ کیا ہے پہلے ساکب بشیر چودری صاحب نے جو موقف تھا بینہ شاہد صاحبہ کا وہ سب کے سامنے لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بینہ شاہد آپ موجود تھیں آپ سماعت میں جیو نیوز نے بعد میں ریپورٹ کیا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سٹوری سے جیو نیوز نے ایک سٹوری بنا لی ہو یا پھر گھڑ لی ہو اپنے تہیں جیو نیوز کی ہم اس طرح کی پہلے بھی سٹوریز دیکھتے ہیں جس کو ٹویسٹ کر کے اور گھڑ کے بنایا جا رہا ہوتا ہے لیکن بینہ شاہد صاحبہ نے بتایا کہ خان صاحب کو جب بھلایا گیا جب فرین چارج ہو رہا تھا سننے کے لیے تو خان صاحب اگریسیو ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے دین میں قاضی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے آپ پر آرٹیکل سکس لگتا ہے اور انیشیلی آپ نے سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا وہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن کروانے کا وہ بھی ڈیس اوے کیا لیکن جب اگلی ڈیٹ یعنی سکسٹینت کو یہ ہوا کہ ان کے اور میڈیا کے نمائندگان کے درمیان ایک شیشہ حیل کر دیا گیا اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ریپورٹر کے جس نے عمران خان صاحب کے حق میں یا پھر ان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات بتائی ہے تو جیسے ہی انہوں نے وہ باتیں بتائیں تو ان کو بھی آفیر کرنے کے بعد نکال دیا گیا اس چینل کی جانب سے اور اس کے بعد جو کہانی ہے وہ سب کے سامنے عمران خان صاحب مقدمات فیض کر رہے ہیں لیکن کیا عمران خان صاحب کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے ایسے بات کر سکتے ہیں عمران خان صاحب نے اس سے پہلے جو بات کہی تھی جج زیبا چودری صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ زیبا چودری میں آپ پر ایکشن لوں گا کیونکہ انہوں نے جو ایک کیس تھا ریمانڈ کر لیا تھا ریمانڈ بیک کر لیا تھا شہباز گل صاحب کا تو شہباز گل کی جو اس وقت کی حالت وہ سب نے دیکھا کہ جس انداز سے ان کو انہیں جج صاحب کے سامنے دکھایا کہ یہ میری جو صورتحال ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ تمام تر صورتحال ہے اس کے علاوہ ظاہر ہے یہ جو صورتحال پنپ رہی ہے اس میں کون صحیح کون غلط بیانی کر رہا ہے اس میں ایک تو خان صاحب کا مزاج ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہوگی یہ ناظرین پر فیصلہ ہے اور اگر میری لائے مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب نے بات تو کی ہوگی ہو سکتا ہے اس شدت سے نہ کی ہو ہو سکتا ہے غصے سے بات کر گئے ہو اور ہیٹ آف مومن میں بات کی گئی ہو اور انہوں نے یہ بھی کہا ہو کہ دیکھیں آپ الیکشن کمیشنر پاکستان کے ممبران اور جو کاغذات نامزد کی مسترد ہوئے کوئی نو سو کے قریب ہیں پاکستان دریقے انصاف کے لوگ کے جو پریوریٹی لسٹ میں تھے ان کے کاغذات نامزد کی آپ نے مسترد کی ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی میں آؤں گا اقتدار میں تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی بہید نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات نہ کہی ہو لیکن جیو نیوز کے مطابق تو یہ دھمکی ہے بالکل اور اگر ہم بینہ شاہد صاحبہ کو سنے تو یہ دھمکی تو نہیں ہے انہوں نے ویسے کہا ہے کہ مطلب آپ کی یہ رسپونسیبیلیٹی اور اگر آپ اس کو پورا نہیں کرتا ہے تو آپ لائٹیکل سکس لگتا ہے تیسری بات ہے عمران خان صاحب کا اپنا مزاج جس انداز سے وہ بات کرتے ہیں تو اس حساب سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ ناظرین کے اوپر یہ دیکھنے والوں کے اوپر ہے کہ وہ ان میں سے کس ایک چیز کو ظاہر ہے اس سے اگری کرتے ہیں اس کے علاوہ جو خاجہ آصف صاحب نے بڑے ہی حیران کن انکشافات کر دی ہیں اور چونکہ فیض حمید صاحب کے متعلق جو معاملہ چل رہا ہے اور کل انہوں نے بلاخر اپنا بیان ریکارڈ ہی کروا دیا اور پتہ نہیں کہاں ریکارڈ کروایا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں ملیں کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی سازش نہیں کی انہوں نے حکومت کے خلاف دوہزار سترہ میں فیض آباد انٹرچینج پر جو دھرنا ہوا کچھ لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ فیض آباد دھرنا ہے وہ فیض حمید صاحب کے نام کی وجہ سے لیکن فیض آباد وہاں ایک انٹرچینج ہے جہاں پر جس مقام پر دھرنا دیا گیا تھا تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے تو اس وجہ سے فیض آباد دھرنا مشہور ہوا اور کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس دھرنے کو اتنا ڈسکس کیا جائے گا کہ دوہزار سترہ کے بعد یعنی کہ چھے سال ہو چکے ہیں اس دھرنے کو تب بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں چھے سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ نومبر دوہزار سترہ کا دھرنا تھا برحال اس میں سابق اب برحال کچھ انکشافات کیے گئے ہیں اور ایک ایسا انکشاف اس سے پہلے ایک بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں ایک صاحب جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو وہ سابق ڈی ڈی رینجرز تھے پنجاب کے تو انہوں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا انہوں نے کہا کہ پیسے اس لیے تقسیم کیے کہ یہ تمام تر جو کہانی تھی کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے جو دھرنے کے شرکات تھے ان کو واپس جانا تھا تو اس لیے ان میں پیسے تقسیم کیے اور اس طرح کی کوئی خبر خواجہ حاصف صاحب نے بھی دیا خواجہ حاصف صاحب نے ایک انٹیویو دیا ہے اور ظاہر ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ آرمی چیف سابق آرمی چیف جنرل لیٹائیڈ قمر جاوید باجوا صاحب جس کو توسیم بھی ملی تین سال تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں آرمی چیف نے سابق آرمی چیف نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ فیض آباد دھرنے کے شرکہ کو انہوں نے رقم تقسیم کرائی تھی یہ باجوا صاحب کی کہنے پر ہوا انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دھرنے کے شرکہ کو واپسی کے لیے رقم دی گئی تھی کیونکہ ان کے پاس گھر واپس جانے کے لیے پیسے نہیں تھے اور اسے ایک بات تو پتا چلتی ہے کہ ان لوگوں کو بلایا گیا تھا کہ آئیں اور پیسے دے کر بلایا گیا تھا فیض آباد دھرنہ جو ہوا تھا خواجہ حاصف نے کہا کہ جنرل لیٹائر کمر جاوید باجوا نے رقم تقسیم کرنے کی بات خود مجھے بتائی دھرنے میں تمام معاملات وہی کنٹرول کر رہے تھے یعنی کہ کمر جاوید باجوا صاحب تمام تر معاملات کو کنٹرول کر رہے تھے سیاستدان تائے نہیں کریں گے تو اسی طرح ہوتا رہے گا جو پچتر سال سے ہو رہا ہے یہ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں اور اس کے علاوہ خواجہ صاحب کا تو ایک ان کی قربت رہی ہے کمر جاوید باجوا صاحب سے وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ الیکچن ہار رہے تھے اور الیکچن وہ کس کے مقابلے میں کنٹرول کر رہے تو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات عثمان ڈار کے مقابلے میں انہوں نے یہ کہا خواجہ صاحب صاحب نے کہا کہ میں الیکچن ہار رہا تھا اور میں نے ان تحفظات کے آزار جب آرمی چیف صاحب کے ساتھ کیا اس وقت کے آرمی چیف باجوا صاحب کے سامنے میں نے کہا کہ دیکھیں میں الیکچن ہار رہا ہوں تو اس کے بعد پھر نتائج میرے حق میں آنا شروع ہو گئے برحال ایک آخری بات دیکھیں پاکستان داری کے انصاف نے کل کافی وقت کے بعد پی ٹی آئے کے سیکرٹریٹ سے ایک پریس کانفرنس ہوئی جو کہ پاکستان داری کے انصاف کے نامزد جیرمین ہم اسے جیرمین نہیں کہہ سکتے کیونکہ عدالتی فیصلہ ہے جب تک وہ فیصلہ ریورس نہیں ہوتا تو بیرسٹر گوھر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کسی قسم کے تحفظات کا اظہار نہیں کیا چیف جسد پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں اور ان کی پریس کانفرنس جیسے ہی ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ایک اور پریس کانفرنس شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جناب علی شیر افضل مروت صاحب کی مروت صاحب اپنی پریس کانفرنس میں کیونکہ یہ خطیہ ہوتا ہے بیرسٹر گوھر صاحب کو تو بتاتے ہیں کہ بھئی پریس کانفرنس نہیں کرنی میں نے جو بھی پارٹی لائن تھی بیان کر دیئے تو کہتے ہیں نہیں میں بیان کروں گا اس وقت ظاہر ہے پارٹی کو وہی ریپریزنٹ کر رہے ہیں گوھر علی خان صاحب دیکھئے اور اس کے علاوہ پھر مروت صاحب نے جو بات بتائی وہاں پر مروت صاحب کے ساتھ موجود تھے بیرسٹر عمیر نیازی جو کہ بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے تھے بیرسٹر عمیر نیازی وہ ہیں کہ جن کو چیف جسیزہ پاکستان قاضی فائزہ صاحب نے جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کے کیس میں یعنی کہ انہوں نے ایک درخواست دی تھی کہ جو ڈی آروز ہیں آروز ہیں ان کے تقرر کو کلدم قرار دیا جائے عدالت نے لاغور آئیکوٹ نے ان کے تقرر کو کلدم قرار دیا اور اس کے بعد چیف جسیزہ پاکستان کے پاس جب یہ معاملہ گیا الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا کہ دیکھیں ہم تو بے بس ہیں ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں الیکشن میں الیکشن شیڈول جاری کرنا ہے پچپن چپن دن بچیں اور اس پہ ہم پابند ہوتے ہیں الیکشن شیڈول جاری کرنے کے وہ الیکشن کمیشن یہ بات کر رہا تھا جو نوے روز میں الیکشن نہیں کروا سکا کے پی اور پنجاب میں تو اس کے بعد پھر یہ کہانی ایسے شروع ہوتی ہے عمیر نیازی صاحب کا تعلق یہاں سے اور عمیر نیازی صاحب کو پھر چیف جیسے پاکستان ایک نوٹس بھیجتے ہیں اور عمیر نیازی صاحب کی پھر ملاقات ہوتی ہے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں اور جیسے ہی وہ ملاقات کر کے باہر رہتے ہیں عمیر نیازی صاحب ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ شیربزن مروت صاحب ہوتے ہیں مروت صاحب بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں خطیات ہیں اور جو پاکستان تحیق انصاف کے برداشت نہیں ہے ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے جب بھی کوئی وکلا باکستان تحیق انصاف کا کوئی بھی وکیل جاتا ہے تو ان کو جھاڑ پلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا توہین آمیز رویہ ہے ان کا یہ ناقابل قبول ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ بات کہی جانے لگی کہ یہ رونگ نمبر ہے یہ شیربزن مروت صاحب کے بارے میں یہ کوئی پلانٹر آدمی ہے یہ کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے یہ کہا جانے لگا اور اس تاثر کو اس تاثر کو تقویت تب ملتی ہے جب شیربزن مروت صاحب کوئی دو تین چار دن کی قید کاٹنے کے بعد آئے لیکن اس تاثر کی نفی تب ہوتی ہے جب مروت صاحب کے بارے میں یہ بات سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے تو نو مئی کے بعد پاکستان دریئے انصاف کو جوائن کیا ہے اور اس وقت جو مشکلات سب سے زیادہ برداشت کر رہے ہیں وہ نو مئی سے پہلے پارٹی جوائن کرنے والے گارکنان ہیں یا رہنما ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں بارال پاکستان دریئے انصاف کا اپنا موقف آگیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دریئے انصاف کے جو بھی ترجوان ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو بھی ذاتی حوالے سے کوئی بھی اپنا بیان دے رہا ہے اس کو پارٹی پولیسی نہ سمجھا جائے سپوکس پرسن آب پاکستان دریئے انصاف یہاں تک کہ دیکھیں کہ پاکستان دریئے انصاف اتنی اس وقت ویک چل لئی ہے اتنی مبھنگ چل لئی ہے کہ انہوں نے سپوکس پرسن صاحب نے اپنا نامی نہیں لکھا وہ بتاتے ہیں کہ سپوکس پرسن آب پاکستان دریئے انصاف has said that only statements posed on PTI official account PTI official account Twitter account reflect the party position or policy he further said by individuals in their personal capacity do not reflect party position or policy he concluded by saying that this statement is being issued for the general information of all concerned اور اس کے بعد یہ تمام تر کہانی ہے کہ پاکستان دریئے انصاف اس وقت PTI کی جو صورتحال ہے اس صورتحال میں دو لوگوں کا ایک الگ الگ موقف سامنے آنا یہ اچھی بات نہیں ہے PTI کے لئے دیکھیں پاکستان دریئے انصاف کے لئے یہ اس لئے اچھی نہیں ہے کیونکہ اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی PTI کی بھاگ دوڑ ہے آپ کی statements match ہونی جائیں کیونکہ ایک چیز ہے نا آپ ایک چیز کو آپ اچھا سمجھتے ہیں اور ایک چیز کو آپ اچھا سمجھتے ہیں اور ایک چیز کو آپ برا سمجھتے ہیں دوسرا برا سمجھتا ہے اور دوسرا اس کا اظہار کرتا ہے ایک بندہ اظہار نہیں کرتا اس کو پتا ہے کہ یہ چیز بری ہے لیکن وہ اس لئے اظہار نہیں کرتا اس کو لگتا ہے کہ کچھ خدشات ہیں جو کہ سامنے آ سکتے ہیں اور آمیر فاروق صاحب کے بارے میں جب یہ تھا کہ پاکستان دریئے انصاف نے کہا کے دیکھیں آمیر فاروق پر ہمیں اعتماد نہیں ہے پھر اسی آمیر فاروق نے جب فیصلہ موتل کیا فیصلہ نہیں سزا موتل کی توشا خانہ کیس میں امران خان صاحب کی تو کہا کہ آمیر فاروق آپ چھا گئے اور اس کے بعد پھر جب چیف جسل پاکستان قاضی فائز صاحب کے بارے میں تریئے انصاف یہ رائے رکھتی ہے جو کہ کسی حد تک درست بھی ہے پاکستان دریئے انصاف کی رائے اور ایسا ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ان کا جو رویہ ہے وہ ظاہر ہے ان کا رویہ بطور مجموعی بھی ویسا ہی ہے کچھ مختلف نہیں ہے لیکن پاکستان دریئے انصاف کی معاملے میں تو زیادہ مختلف ہو جاتا ہے تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان دریئے انصاف کیونکہ ان کو سیاست نہیں آتی یہ وقل آئیں یہ سیاست میں ابھی نئے نئے آئیں اور ان کا ابھی ہنیمون پیریٹ چلنا ہے اور اس میں بھی ان کا وہی ویسے چلنا ہے جیسے وہ عدالتوں میں اور میڈیا کو فیس کرنا کیسے بیان دیا جاتا ہے یہ ذرا ابھی ان کے لئے مشکل ہوگا کیونکہ جب تک وہ آپ کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے جس کے ہاتھ میں دوبارہ ذمہ داریاں نہیں آتی تب تک آپ ایسے ہی جو ہیں جسے کہیں صحافتی زبان میں بھنڈ مارتے رہیں گے اور جس کی تازہ مثال مروت صاحب کا الگ موقف اور اس کے علاوہ گوھر علی خان صاحب جی بحث و گوھر صاحب کا الگ موقف تو یہ تب تک جھلکتا رہے گا جب تک پارٹی لیڈرشپ جو مرکزی قیادت ہے جس میں عمران خان صاحب ہو گئے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے جس میں جو دیگر رہنمہ ہیں وہ انڈرگراؤنڈ نہیں ہوتے وہ منظر پر آتے ہیں اور پارٹی کے جو امور ہیں ان پر جو باتیں کرتے ہیں وہ میڈیا کے سامنے آ کر اپنا جو موقع بیان کریں خان صاحب کیا کہتے ہیں ایک کھلا کیونکہ اس وقت ایک واضح تقسیم نظر آ رہی ہے جب تک اکسیان طریقہ انصاف کی مرکزی لیڈرشپ باہر نہیں آئے گی منظر پر نہیں آئے گی تب تک ایسی دوریاں ایسی جو تقسیم ہے وہ واضح نظر آئے گی صحیح ناظرین گفتو کو اپنے ملاحظہ فرمائی عبدالسطار ہمارے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ